رحمت اللہ برکاتہ میرے یوٹیوب فیملی لکر ہستے رہے بستے رہے آباد رہے شاد رہے ہیں وہ لوگ کا کرتے شروع اور جی رہی ہے رہا وسیم وسیم کب یہ آج آخری دن ہے کراچی میں گھومنے کا تو کل کن کی پیاری ہے جی کس لیے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا حسیم آج آخری دن ہے کراچی میں گھومنے کا دل نہیں لگ رہا ہے یا نا چلو ٹھیک ہے جی تو آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں بھی آپ کیوں جا رہے ہیں کوئی یوٹیوب فیملی تو بھی یہ ہمارا آسان رہا اور پر کبھوز چیک کریں تو یوں ہی ہیں کچھ پر کام سے چھٹی کر کے آ جائے کون علتہ بڑا اور علتہ بڑا تھا کیا علیکم سلام چاچو یہ پانی بھرنے جاتا ہوں جیسے کام پہ جاتا ہوں وہاں فلٹر ہے جہاں کام کرتا ہوں وہاں سے روز پانی گھر کے لیے بھر کے لاتا ہوں دکان پہ آپ کو پتے کتنی مہنگی ساٹھ ستر بے میں ایک کلن بھرتا ہے اس سے اچھا یہ سسٹم چل جاتا ہے یعنی ستر ایسی روپے آپ یوں ہی مار کے آ جاتے ہیں بس کیا کریں گریب محنت ہے بھی محنت ہے چلو محنت ہے جی چلو اور سنا ہے کام کو سنو اللہ حمدللہ شکر اللہ کا آپ کو بلوگ نہیں آ رہا تھا بلوگ چاچو ویوز ختم ہو گئے ہیں سسکریپر بھی کم ہو گئے ہیں دل تھوڑا نا پریشان ہے تو اس لیے کہہ دیں کہ تھوڑے کوئی بڑھ جائیں تو کہ کوئی چھوڑ چھوڑے پچھی ہے نہیں آپ بلوگ نہیں ڈالو گے تو پھر آ جائیں گے آجانے نہیں اب بھی میں بلوگ ڈالنا شروع کر رہا ہوں نہیں نہیں اب میرے بلوگ بھی نہیں آپ میرے مدلہ بھی سسکریبر بھی مجھے کم دیکھ رہے ہیں اور اگر ویوز نہیں آئے تو بندہ ایسے نہیں کہ چینل بند کر دیتا ہے نہیں اللہ پاک کرم کرے گا اللہ پاک کرم کرے گا حمد نہیں ہارنی چاہے انسان کو تو لگے رو انشاءاللہ آپ کے مدلہ دیکھنا شروع کر دیں گے لوگ ایسی بات نہیں تو اللہ کا سہارہ ہوتا ہے بندوں کا سہارہ نہیں دے میرا رب کا سہارہ ہوتا ہے بندے کے وسیلہ بن جاتے ہیں وسیلہ تو ہے ایک ہزار سسکریبر وسیلہ کر کے چھوڑ بھی جاتے ہیں ایک ہزار سسکریبر جلدی سے پوری ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے جاؤ یار اب مدن اٹھائے ہوئے میں آپ نے آپ سے انٹیویو لینے لگیا آپ نے وزن رہا ہے چالو جی اوکے اوکے برامد اللہ برکاتہ میری یوٹیو فیملی تو بھی تھوڑا سا آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہے شمنام جیب کو بہت جو ہے نا گندے لفظ بول رہی ہے پھر یوٹیو فیملی آپ کہتے ہیں بھی آپ چاچا ایسے سے باتیں کرتے ہو اور میری بھابی ماں کو اور ستارہ کو بہت گندے لفظوں سے یوز کرتی ہے تو دل بار کے بارے میں تھوڑی سی باتیں تھوڑی سی ہیں شاہباز کے بارے میں تو آپ سب کو کٹھا کر کے تھوڑی سوڑی بتاتا ہوں بھی کیا ہے اور دیسی ڈیوز بھی باتیں کر رہا ہے تو اس کو بارے میں تو بھالوگ کرتے ہیں بھی شروع اور بتاتا ہوں بھی اچھا جی تو شبنام آپ میری بھتی جی کو کہہ رہے ہیں گندے مو سے بس آپ میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا جیسے آپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ستارہ کو اور اس کی ماں کو تو آپ کو شرمانی چاہیے ایک لیڈیس ہے آپ ہم کہیں تو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کو ایسے بولیں لیکن آپ کو شرمانی چاہیے آپ کیا کیا لفظ استعمال کر رہی ہیں تو آپ کو نہیں کرنے چاہیے پھر میرے مو سے وہ جو ہے نام اچھی بات ہے جو نہ نکلے گندی بات ہیں جیسے آپ کرتی ہو ہم گندہ مو کرنا بھی نہیں چاہتے نہ ہی آپ کے مو لگنا چاہتے کیونکہ آپ گندہ لفظ یوز کر رہی ہیں تو اچھی بات نہیں آپ نہ کیا کریں تو آپ کو تو پتہ یہ بھی آپ نے اپنے بلوگ میں کیا بولا تو میری بھاوی کو آپ نے پھر دوسری بات یہ کہا بھی کیوں روئی تو وہ اس لیے روئی ہے بھائی اس کو لوگوں نے جو ایسے آپ بلوگ بناتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں وہ میری بھاوی ماں نے دیکھ لیا سن لیا آپ کی گندی باتیں تو جیسے آپ اس کو گندے لفظ سے ابھی بولا ہے کہ ماں کو شرمانی چاہیے آپ ستارہ کو تو انہیں بولا گندے لفظوں سے بھی اس کو بھی شرمانی چاہیے تو جینہ خور بولتی ہیں تو بھی آپ کو جینہ بولنا جینہ آتا ہے تو آپ تھوڑا سا نا شرم کریں میں آپ کو آخری varelنگ دے رہا ہوں کہ آپ کو شرمانی چاہیے شرمانی چاہیے شرمانی چاہیے شرمانی چاہیے لیکن آپ کے میرے خیال میں ہائیہ ہے نہیں ایک لیڈیز کے بارے میں کیا آپ حدیث پڑھ رہی ہیں کیوں آپ کو دوزک میں ڈال رہی ہیں تو ایک لیڈیز کے بارے میں اتنا تم پیچھے لگی ہے کتنا سب نے چپ کر گئی ہے لیکن میرے خیال میں تیرے دماغ میں کوئی بھوسہ بڑھا ہوئی ہے یا دمرے دماغ میں کیڑے ہیں اتنا گندے گندے لفظ یوز کرتی ہے تم تو کیا ستارہ تمہیں سونے کا طبقہ پہنائے گی جھوٹ بولتی ہیں آپ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یہ ہوں اور بھائی کسی نے آپ کو کچھ نہیں کرنا دونوں وہ بہنیں ایک نہ ایک دن ہو جائے گی سلا یہ دیکھ لینا یہ سلا ہو جائے گی تو نہ بھی ہو تو ہمیں پرواہ نہیں ہے سلا کرنے کی لیکن گندے لفظ آپ اب سب چپ کر گئے تو بھائی آپ کو سب کی وائسیں لیک ہو رہی ہیں سب آپ کے دماغ میں جنی جا رہی بات وائسیں لیک ہو گئی بھی آپ پیسے لے کے گالیاں دیتے ہیں آپ کو اس کے مرکل میں کچھ زیادے پیسے دی ہوئے اس لئے آپ گندے لفظ یوز کر رہی ہیں کیا وہ سلمہ کی معنی ہے اگر ستارہ کی ماں کو آپ گالی دیتے ہیں اس کی معلق ہے اس کی علق ہے کیا تو آپ کو شرح مانی چاہیے آپ جو ہے نا اتنے گندے گندے لفظ یوز کرتی ہیں تو آپ کو نہیں کرنے چاہیے میں پھر پھر آپ کو کہہ رہا ہوں تو اگر تو نے یہ تھم لگایا اور گندے لفظ بولے تو میں تو کچھ نہیں کہوں گا بھی میری یوٹو فیملی جتنا بھی ستارہ یاسنگ کو چانے والے ہیں یا شابنا کو دیکھیں بھی کتنا گندے لفظ یوز کر رہی ہے تو آپ سب کو میں روکیشٹ کر رہا ہوں بھی آپ سب جا کے دیکھیں بھی یہ کیا کر رہی ہے اور کیسے گندے لفظ یوز کرتی ہے جابتیں ابھی وہ ایسی باتیں ہو نہیں رہی اچھے چھولوک بن رہے ہیں سب کچھ ہو رہے لیکن یہ گندے لفظ کیوں استعمال کرتی ہے تو اچھی بات ہے اسے سب میری یوٹو فیملی میں آپ دیکھیں اور اسے سمجھائیں بھائی آپ گندے لفظ کیوں استعمال کرتی ہیں جو نہ قابل برداشت ہیں تو پھر ہمیں آپ لوگ گندہ کہیں کہ بھی چاچا نہ کچھ گندہ بول دیا جب میری بھابی ماں کو کوئی بولے گا اور ستاروں کو گندے لفظ یوز کریں گے تو پھر میری بولنا ہی پڑے گا تو میری آخری روکیسٹ ہے آج میں روکیسٹ سے بول رہا ہوں محبتوں سے بھی میں اپنی ماں و بہنوں کو جتنا ستارہ کے چاہنے والے ہیں میں سب کو روکیسٹ کر رہا ہوں یہ گندے لفظ یوز کر رہی ہے تو پھر بھائی ہمیں نہ ہی کرنے پڑے تو اچھا ہے کسی ماں بہن کے بارے میں تو ہمارے تو کوئی دشمن نہیں پتہ نہیں اس کی کیا دشمن نہیں ہے ہم سے تو لگی پڑی ہے بھائی تو خیر یہ تھا جی میں نے آپ کو بولنا بھی یہ گندے لفظ یوز کر رہی ہے میری بھابی ماں کے بارے میں اور سارا بیٹی کے بارے میں تو باقی جو جی وہ بات کہی جی آج دلبر صاحب نے بھائی میں نے کال کی اور انہوں نے بولا بھی تین لاکھ روپے تو ماں کو کہتے ہیں تین لاکھ بھائی میری بھابی کو بھی پتہ ہے جب آپ لوگوں نے زمین دی تھی اور سب کچھ کیا تھا آپ لوگوں کا پندرہ لاکھ روپے تھا سودہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوا تھا سب کچھ اس کو بھی پتہ ہے اب وہ ماں جو ہے ماں کو بولے نا یہ پندرہ لاکھ ہے بھائی تین لاکھ ہمارا نہیں ہے اس کو نہیں پتہ اب تو وہاں اس کے قریب بھی بیٹھئے بیٹھ کے آرام سے فیصلہ کر لیں بھائی ہمارا پندرہ لاکھ تھا تین لاکھ نہیں تھا کچھ شہد میرے خیال میں وہ ویزہ لگانے میں کٹ لیں تو بکایا تو دے دیں بھائی لسگر کو بولے میرا تو آپ کا تھا پندرہ لاکھ تو اگر ویزہ عمرہ وغیرہ کرایا اممہ کو پھر اس میں جو کٹنے کٹ لیں بکایا دے دیں تو تین لاکھ تو آپ کا نہیں تھا تو یہ ٹو فیملی تو اس کا تھا پندرہ لاکھ ابھی عمرہ پر گئی اممہ تو بھائی میری تو میرے خیال میں وہ کچھ کٹ لیں بکایا تو دے دیں اسے تو اممہ کو بھی پتہ ہے بھی پندرہ لاکھ ہے تو اممہ پھر کیوں بولتی ہے وہ بولتے تین لاکھ وہ اس کو بولنے سے تھوڑی ہو جائے گا تو خیر یہ جی آپس کی باتیں تو یہ فیصلہ جیسے اممہ گئی ہوئی یہ ہو جائے گا تو ہونا بھی چاہیے بھی اب تو قریب بھی بیٹھیں تو فیصلہ کر کے آ جائیں تو حق کے پیسے ہیں بھائی آپ کوئی درختوں پر نہیں لگے تھے تو دل بڑھ کے بھی حق کے پیسے ہیں واقعی تو اس کو دینے چاہیے اسگر صاحب کو تو دوسری بات ہے جی شہباز صاحب کی شہباز صاحب گاؤں سے آئے اور ایک میرا بھتیجہ بھی آیا جو میرا بھائی فوتو کی آئے مجھے بہت امید تھی مجھے ملنے آئیں گے اور میں نے ایک دن پہلے بھی بھیجا اس کو وسیم کو بھی پتہ کر کے آؤ دوسرے دن بھی بھی بھیجا بھی پتہ کر کے آؤ لیکن یہ مجھے ملنے نہیں آئے لیکن یہ وجہات میں جو کہتے ہیں بھی میں وائٹی سے ہی انصاف لوں گا تو مجھے وجہ بتائیں جس سے شہباز بیٹا میرا ہو کے پھر ملنے نہیں آیا اب تو ہماری صلاح ہو چکی تھی تو پھر ملنے نہیں آیا کیوں نہیں آیا یہ بات بتانی ہوگی بھائی تو وہ میرا بیٹا تھا بڑے بھائی کا بیٹا وہ بھی نہیں آیا یہ بھی نہیں آیا یہ سب کھٹھے ہوکے چلو بھی ارپورٹ پہنچایا اللہ تعالیٰ اسے صحیح اسلامت لے جائے خیر اتنا ہمارا کاتلہ نہ جھگرا بھی نہیں ہے بھائی جاؤ آپ لوگ مجھے ملے بھی نہیں اکیلا چھوڑ دیا سب نے خیر جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے تو چلو شعباز صاحب آپ آپ بڑے ہم چھوٹے ٹھیک ہے ہم اکیلے کے اکیلے سے بس وہ ابھی وسیم کا بھی دل نہیں لگ رہا میری یوٹیو فیملی کیونکہ علی کے ساتھ کھیلتا تھا اور رمزے کے ساتھ وہ بھی نہیں آ رہے کھلنے تو بس کہتے ہی ہے وسیم نے بھی کہہ دیا ابھی مجھے واپس پہنچاؤ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا پڑھنے بھی جاتا تھا لیکن اب دوس کا دل نہیں لگ رہا تو بھائی اسے واپس پہنچاتے ہیں اپنے گاؤں وہاں جا کے پڑھے گا نہیں پڑھ رہا کل سے پرسوں سے وہ کہہ رہا ہے ابھی میرا دل نہیں لگ رہا میں جا رہا ہوں تو خیر بھائی شہباز آپ بہت توقع بھی آپ ملیں گے مجھے تو چھوٹی چھوٹی بات ہے خیر آپ لوگ نے بڑھا دی تو آپ کی مرضی ہے میرے طرف سے نہیں تھی خیر آپ کی طرف سے تھی تو جی بسم اللہ جی تو انشاءاللہ کٹ جائے گی زندگی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ رسوہ آپ لوگ بتائیں ملنا جلنا اور مجھے اکیلا چھوڑا کوئی بات نہیں یہاں پر کراچی پر لائیا اور میں اکیلا ہوں اور آپ سب ایک ساتھ ہیں خیر اللہ سب کو سلامت رکھ میں جلتا نہیں ہوں تو جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے تو خیر مجھے آئے نا یار اللہ سب کو سلامت رکھ ہے میرا یو ٹو فیملی تو ملتے ہیں کل کے بلوگ میں کچھ اچھا آپ لوگوں کے لئے کے کیونکہ کل میں پنجاب جاؤں گا اور وصیم کو چھوڑنے بھائی تو وصیم کا یہاں دل نہیں لگ رہا کیونکہ ایک دو دفعہ آیا ہے ادھر تو اس کو بلا کے لے گئے ہیں بچے کو بھائی خیر تو حمزہ بھی آیا اسے بلا کے لے گئے ہیں بھائی علی بھی آیا تھا اس کو بھی واپس بلا لیا ان لوگوں نے خیر کوئی بات نہیں بھائی ان کا بچہ ہے ان کی مرضی تینکیو یار تو اچھا جی میں ان کو چھوڑ وصیم کو چھوڑ کے آتا ہوں کیونکہ بھائی کسی کا بچہ میرے پیچھے ایسے اس کا دل بھی نہ لگے ادھر اور کھلنے والا بھی کوئی نہیں اس کے ساتھ اکیلا کا اکیلا میرے ساتھ کمرے میں بیٹھا رہتا ہے تو بھائی اسے چھوڑنے جا رہا ہوں جاں جا کے پڑھے گا اور یہ سارا دن پھر اکیلا ادھر روتا رہتا ہے تو اس لئے اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں بھائی تو کل میری تیاری عجیب پنجاب تو یہ میری وجہ ہے بھی وسیم کوئی چھوڑنے کی بھی وہاں چھوڑنے جا رہا ہوں اکیلا وہ بچے نہیں ہیں تو کس کے ساتھ کلے گا اچھا تو میری یوٹیو فیملی میری بات کوئی بری لگی ہو تو اسے ماف کر دیجئے گا ٹینکیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیک شیئر اور کمینٹ اچھے کیجئے گا ٹینکیو ہوگا آپ لوگوں